اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہوں احمد رزا اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احتشام فاروق بھائی ہمارے موش سینئر ریال اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہے آج ہم ان سے سوال کریں گے بحریہ گرینز کے بارے میں اور بحریہ گرینز کے ڈویلپمنٹ سٹیٹس اس کی جو اون چال رہے ہیں اس کی پرائز اور اس کو یہ کس طرح سے فورسی کرتے ہیں چیزوں کو انہا لانگر رن کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم پاکستان بھی والیکم اسلام بہت زیادہ جو کلائنٹس ہیں ان کی کالزینریٹ ہوتی ہے کالز آتی ہے انکوائری آتی ہے بحریہ گرینز کے اندر اس ٹائم کیا اون چال رہا ہے اس کی ڈویلپمنٹ سٹیٹس کیا ہے اور اس کا مین گیٹ سے ڈسٹنس کتنا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا جی احمد بھائی بیریہ گرین اگر دیکھا جائے تو بیریہ ٹاؤن کراچی کے اندر ایک سب سے چھوٹی کٹیگری ہے جس کے اندر 75 سکری آٹس کے پلوٹ دیے گئے ہیں اور دوسری بڑی بات اس کی یہ ہے کہ واد وہ پرجیکٹ ہے بیریہ کا اپنا جو ابھی انسٹالمنٹ پر چل رہا ہے ابھی ریسینٹلی بیریہ نے اس کے اندر ایک نئی ڈیل بھی دی ہے وہ بھی 75 سکری آٹس کی ہے پہلے ہم بات کریں گے جو اول ڈیل ہے اس کے بارے میں اس میں یہ ہے کہ آپ کو 75 سکری آٹس کا جو پلوٹ ہے وہ انسٹالمنٹ پر مل سکتا ہے جس کی ٹوٹل مانٹ بنتی ہے سولہ لاکھ پنجاترزار پی اس میں آپ کو تین لاکھ رپے ڈاؤن پیمنٹ پی کرنی ہوتی ہے اس کے بعد جو آپ کی انسٹالمنٹ ہے وہ آپ کی بنے گی تین سال کی وہ آپ ہر تین ماہ بات پی کریں گے اس کے بعد آپ کی جو فائل وغیرہ ہے اس کی ٹرانسفر جو ہے وہ ہیٹ اوفیس کے اندر ہی ہوگی بیریہ نے یہ سارا سیل اوڈ کر دیا ہے اب ہم جس بھی فائل پر ٹرانسفر لیں گے یعنی کہ ہم سیکنڈ الوٹی ہوں گے اس کے بعد جو نئی ڈیل دی ہے بیریہ نے وہ بھی اسی کے اندر ریل کریٹ ہے اور اس کی بھی جو کٹنگ ہے وہ بھی سیونٹی فائل کی ہے اس میں یہ ہے کہ ٹوٹل مانٹ اس کی بنتی ہے بائیس لاکھ رپے اس میں یہ اتا ہے کہ ہمیں ٹوٹل مانٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کے ٹائم پی کرنی ہے اور ٹو مانٹ پی کرنی ہے جو اوڈ ڈیل ہے اس کا جو اس وقت ریڈ چل رہا ہے ان کا وہ ہمیں جنرل فائل جائے وہ تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ سے لے کر نو لاکھ جنرل فائل مل جاتی ہے اگر کیٹیگری کی بات کریں تو اس میں ہمیں جو کورنر اور پارک فیس کی فائل ہیں وہ ہمیں گیرہ لاکھ سے لے کر بارہ یا تیرہ کی بریکٹ کے اندر مل جاتی ہے اچھا نتشان بھئی مطلب ایک سو پچیس گاز ڈائیسو گاز پانسو گاز کی ٹرانسفر فیس اور ٹیکس کا آرموست سب لوگوں کو پتا ہے لیکن کافی کلائنٹس کا یہ بھی ساتھ سوال ہوتا ہے بحریہ گرینز کے اندر پلوٹ لینے سے بہلے کہ اس کی ٹرانسفر فیس اور ٹیکس کتنا ہے جی احمد بھائی بلکل ہو آپ کا بھائی سوال بہت اچھا ہے کہ اس کے اندر آپ کی جو ٹرانسفر فیس ہے وہ آپ کو بتیس ہزار پی کرنی پڑے گی اچھا تشان بھائی اب اس کو مطلب اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کافی کلائنٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک تو پرائیس ہے جو پلوٹ کی سٹیٹمنٹ کے اوپر پہ ہوئی بھی ہے بلکل اس کے اوپر اون ہے تو ملا کے اس ٹائم اگر کوئی بندہ بہریہ گرینز کے اندر ایک جنرل پلوٹ لینا چاہتا ہے تو اس کو کتنے پیسے انکلیوڈنگ اون پے کرنے پڑیں گے وہ ایسے ہوگا کہ ٹوٹل اماؤنٹ اس کی بنے گی پلاس اس کی جو اس وقت آن چل رہا ہے وہ پرائیس میں ملا کے ہمیں جنرل پلوٹ جائے وہ تقریباً پچیس سے ستائیس لاگ کا پڑ جاتا ہے اگر ہم کیٹیگری کا پلوٹ دیکھیں تو وہ ہمیں تقریباً تیس سے بتیس لاگ کا پلوٹ پڑ جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو انویسمنٹ کے لحاظ سے وہ بیسٹ اوپرچنیٹی ہمارے پاس شورٹ ٹائم انویسمنٹ ہے اگر اس کے اندر ہم کہیں کہ سال یا دو سال بعد وہ نہیں آپ اس کے اندر اگر چھ ماہ یا آٹھ ماہ کے بعد بھی اپنا پروٹ سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کے اندر اچھا خاصا ریٹن مل جاتا ہے اتشام بھئی اس کا کینڈلی یہ بتا دیجئے یہ اس کا ڈیولپنٹ سٹیٹس اور اس کا جو مین گیٹ سے ڈسٹینس ہے وہ کتنا بنتا ہے اور دوسری چیز اس میں یہ سننے میں آ رہی ہے کہ الفجر ریو کی کوئی بہریہ بہت تیز سے کنسٹرکشن کر رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے جی احمد بھائی مین گیٹ سے اس وقت اس کا ڈسٹینس بانتا ہے وہ تقریبا بائیس سے تیز کلومیٹر کا بانتا ہے لیکن آنے والے ٹائم میں جو بہریہ اپنے نئے پرجیکٹ دے رہا اس میں یہ بھی ہوگا کہ ان کا ایک مین گیٹ ہوگا جو پیسنٹ ٹونٹی سیون کا روڈ سیونٹین ہے اس سے یہ ایک منسلی کرے گا جو ہمیں ہائی ویے سے ملائے گا اگر وہ مین گیٹ اپریشنل ہو جاتا ہے آج سے دو یا چار سال بعد تو وہ جو مین گیٹ سے اس کا ڈسٹینس بنے گا وہ دس سے بارہ کلومیٹر کا رہ جائے گا اگر ہم اس کے ڈیویرمنٹ سٹیٹس کی بات کریں تو اس کے اندر سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یعنی کہ اس کے ڈسٹ ٹریک جو تھے پہلے وہ انہوں نے سالیڈ روڈ بنا دیا ہوئے ہیں اس کے اندر جو ویلاز ہیں وہ بھی تقریباً سیونٹی سوٹو ایٹی پرسنٹ اس کا کام کمل ہو چکا ہے اس کے اندر صرف یہ ہی ہے کہ اب ان کی جو ڈی پیز وغیرہ ہیں یا لائٹ ہیں وہ ابھی انسال کرنا باقی ہے اچھا تشام بھائی جیسے ایک سو پچیس گرز کے پلوٹ کے اوپر آپ گراؤنڈ پلس ون فلور کا اپنا بلا بنا سکتے ہیں بہریہ گرینز کے اندر کیا پچھتر گز پہ گراؤنڈ پلس ون ہے یا گراؤنڈ پلس ٹو بھی بنا سکتے ہیں جی احمد بھائی یہ بہریہ نے اللہ کیا ہوا ہے کہ سیونٹی فائٹس کے ریارڈ کے جو بہریہ گرینز کے اندر پلوٹ ہیں آپ ان کے اندر گراؤنڈ پلس ٹو کی جو سٹوری ہے وہ بیلڈنگ بنا سکتے ہیں اگر آپ بہریہ کے اندر دیکھیں اگر آپ ایک سو پچیس کے اوپر بنائے ہیں ڈائی سو کے یا پانی سو کے آپ کو گراؤنڈ پلس ون کی پرمیشن ملے گی لیکن واحد پروجیکٹ بہریہ گرین ہے جس کے اندر آپ گراؤنڈ پلس ٹو کی بیلڈنگ بنا سکتے ہیں اور آپ موڈل ویلاز بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے وہ بھی گراؤنڈ پلس ٹو کے بنے ہوئے ہیں جن کے اندر فور بیٹروم ہے آپ اسی طرز کے جو پرائیویٹ بیلڈر بنائیں گے وہ بھی ایسے ہی بنائیں گے اچھا تشام بھئی آپ اس کو ایز ان انویسٹمنٹ پوائنٹ آف یو سے کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا ہمارے جتنے بھی کلائنٹس ہیں جتنے بھی ہمارے پی پی ایل کے بائیرز ہیں پاکستان پروپٹی لیڈرز کے جو کلائنٹ ہیں جو کہ مطلب ہمارے پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہمارے کہنے پر کچھ چیزیں لیتے ہیں تو ان کو اب کیا مشورہ دیں گے کہ ان کو کس طرح سے بہریہ گرینز کے اندر پلوٹ لینے چاہیے بلکل احمد بھائی میں آپ کو یہی ایک مثال دوں گا ہم پہلے اپنے کلائنٹس کو یہی بات کہتے ہیں کہ آپ پہلے آن گرونڈ آئیں چیز دیکھیں وزڈ کریں پھر وہ چیز پرچیز کریں اور الحمدللہ گرین ایک ایسا پرجیکٹر جو آن گرونڈ اور ریالٹی پہ ہے بونٹری کے اندر ہے اس میں کسی قسم کا کچھ ڈسپیوڈ والا مسئلہ نہیں ہے اگر ہم دیکھیں پریسنٹ سکسٹی وان ہے سکسٹی ٹو ہے ان کے اندر ایک سو پچیز گرینز کے پرورٹ ہیں اس وقت ہمیں پائیس تیس لاکھ سے لے کر تیس لاکھ کی بریکٹن اندر مل جاتا ہے لیکن آج تک ہمیں اس کی جو لوکیشن ہے اس کا بھی کوئی آئیڈیا نہیں کہ وہ کس جگہ بیریہ ریل ریل کرتا ہے اور دوسرا اس کی جو ڈیویلمنٹ کا کام ہے وہ بھی ابھی تک سٹار نہیں ہوا لیکن بہریہ گرینز کا کام میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ آن گرونڈ جا کے اس کی لوکیشن دیکھ سکتے ہیں اس کا وزر کر سکتے ہیں جی تو ناظرین احتشام بھائی آج ہمارے ساتھ موجود تھے ان کے ساتھ بہریہ گرینز کے اوپر ڈیٹیل ڈسکرشن ہوئی ہے مزید انفرمیشن کے لئے اور معلومات کے لئے سکرین پہ دیئے گئے نمبر سے رابطہ کیجئے اللہ حافظ